بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بلغم کا معاملہ ہے کہ اکثر احباب کو سبز رنگ کا بلغم آتا ہے اس کا مزاج کس مزاج میں وہ آتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو ان کی توجہ دلانے کا شکریہ بینک میں افیسر ہیں ریٹائر ہیں محمد اکوال صاحب بلغم نظریہ مفرد آزا نے جو تشریح بیان کی ہے سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اس میں ذائقہ کے حوالے سے رنگ کے حوالے سے تین کیٹاگریز بلغم کی بتائی گئی ہے آج ہم جس کیٹاگریز پر بات کریں گے وہ ہے سبز رنگ کا بلغم یعنی ازلاتی بلغم اس کو سوداوی مزاج کا بلغم بھی کہتے ہیں اور اس کی رنگت جو ہوتی ہے یہ سبزی مائل ہوتا ہے یہ بلغم اور جمع ہوا ہوتا ہے بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے چاہے وہ نوز سے ہو چاہے وہ حلق سے ہو بہت مشکل سے خارج ہوتا ہے اور یہ بہت ہی تکلیف دے بلغم ہوتا ہے یہ پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ جسم کے اندر خلت سودا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی خوشک سرد اغزیہ کا استعمال کسرت کے ساتھ اور یا پھر بندے کا قدرتی طور پر مزاج ایسا ہوتا ہے خوشک سرد جس سے یہ بلغم پیدا ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے تو ہم سیدھے اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ اس کا علاج کس طرح کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم اپنی جو ترشی گزائیں ہیں جو بادی گزائیں ہیں ان سے پرہیز کریں گے مکمل دار پہ آپ سمجھدار ہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ بادی گزائیں کونسی ہوتی ہیں ترش کونسی ہوتی ہیں کھٹی کونسی ہوتی ہیں نسخے کی طرف آتے ہیں تین اجزاء ہیں نسخے کے ہم سکرین کی ایک سائٹ پہ آپ کو انشاءاللہ دکھا بھی دیتے ہیں اس میں ہے اجوائن دیسی بیس گرام دس گرام گندک آملہ سار اور دس گرام نشادر ٹھیکری یہ تین چیزیں ہیں لے کے بریق کر لیں یہ تھوڑی مقدار میں نے بتائی ہے آپ کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں بریق کر کے کپ پر چند کر کے رکھ لیں اس کو اس کی مقدار خوراک ہے آدھا گرام سے ایک گرام تک دن میں تین یا چار بار تکلیف کے لحاظ سے علامات کے لحاظ سے اس کو گرم پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا تو یہ جو سبز رنگ کا جمع ہوا بلغم ہے جس سے کھانسی بھی آتی ہے پھپروں میں تکلیف بھی ہوتی ہے نوز بھی بند رہتی ہے تو اس کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے دن میں تین سے چار بار بلہاز عمر بڑے بندے کو آدھا گرام سے ایک گرام تک اور بچوں کو کلیل مقدار میں استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک سٹیم ہے وہ ہے کہ ایک سال پرانا گھڑ لے لیا جائے ایک پاو گھڑ ہو دو سو پچاس کرام اس میں آپ دو لیٹر پانی ڈالیں اس کو کسی کیٹل میں ڈال کے اس کو بائل کریں جب وہ ابلنا شروع ہو جائے آگ کو آہستہ کر کے اس کی بھاپ لیں صبح و شام کم از کم پانچ منٹ اس کی سٹیم لیں یعنی بھاپ لیں اس کے بعد چیرے کو تھوڑا سا ڈھام کے تھنڈی حواز سے بچ جائیں تو انشاءاللہ یہ تقریباً سٹیم لیں آپ تین چار پانچ دن سات دن بھی لے سکتے سر کے جھلیوں کے اندر دماغ کی جھلیوں کے اندر نوز میں ایک تو جیس سوزش جو ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے دوسرے نمبر پر جو جمع ہوا بلگمہ اس کو خارج کر دیتا ہے ناک کھل جاتی ہے حتیٰ کہ یہ دوائی کھانے سے اور گھڑ کی بھاپ لینے سے آپ کی ناک کے جو غدود پھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی حصیح حالت میں آ جاتے ہیں ناک کھل جاتی ہے ناک کی بندش کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ جو بلگم ہے سبز رنگ کا اس سے بھی چھٹکا را مل جاتا ہے امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ